السلام علیکم رحمانی اصیل انفو کی طرف سے تمامی احباب کو محبت برا سلام امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ پاک سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کرے تو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو گھر میں مرگیوں کے لئے خوراک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ بہت ہی اچھی خوراک تیار ہو جاتی ہے اور اس میں خرچ بھی بہت کم آتا ہے آپ ایزی لی آسانی سے بنا سکتے ہیں گھر میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کسی مشین پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کچھ اجزاء میں نے لیے ہیں تو ناظرین یہ مکعی ہے سب جانتے ہیں تو یہ خوراک میں اس کا بڑا اچھا کردار ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی طاقت والی چیز ہے چودوں کے لئے مرگیوں کے لئے اپنے پرندوں کے لئے تو آپ نے حسب ضرورت مکعی لے لینی ہے جتنی کی آپ نے خوراک بنانی ہو اور یہ کھل ہے کھل بنولے کی کھل ہے یہ ایک کلو کی کھل ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی تو یہ بنولے کی کھل ہے ایزی لی جو ہے یہ بھریک ہو جاتی ہے میش ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ لے لینی ہے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ کلو اپنے خوراک کے حساب سے تو اور یہ چنے ہیں چنے بنے ہوئے چنے آپ نے حسب ضرورت آدھا کلو کلو جتنے ڈالنے ہو وہ آپ لے لیں اور یہ حلدی ہے یہ اس میں جو اہم اجزاء ہے حلدی یہ میں نے ایڈ کی ہے یہ انٹی بائٹک ہے یہ جو ان کے مدے کے مسائل ہوتے ہیں جنوروں کے وہ اس کے لئے بہت ہی مفید ہے تو آپ اس کو تقریباً کوئی پچاس گرام یا سو گرام تک ڈال سکتے ہیں تو یہ چنے جو ہیں یہ دیکھیں مکعی کو میں نے میش کیا ہے تھوڑا سا تو اس طرح کا اپنے دردرہ سا اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چنے ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح سے اپنے دردرے سے کر لینا ہے یہ میرے پاس چٹھو پڑا ہے بڑا پرانا چٹھو ہے تقریباً یہ کوئی تیسے چالیس سال پرانا ہے تو اس میں جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبل ہو آپ گھر میں گرینڈر مشین ہو اس کے ساتھ کرنا چاہیں یا چٹھو وغیرہ ہو جس طرح آپ کو آسان لگے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے میں نے مکسچر پہلے ہی تیار کر لیا ہے باجرہ ہے اور گندم کا دلیا تو یہ چکی سے میں نے لیا تھا دلیا لیکن اس نے زیادہ بری کر دیا تو اس کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں باجرہ مکس کیا ہے تقریباً میں نے دو کلو اور یہ چار کلو کے نزدیک اس کا دلیا تھا تو دو کلو میں نے باجرہ مکس کیا ہے اور سب سے اہم چیز جو شاید ہی کسی نے ڈالی ہو خوراک میں اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے خوراک بہت جلدی حضم بھی ہوگی طاقت بھی ملے گی اور پوٹا بھی نہیں رکے گا ٹھیک ہے یہ ہے سیرہ یہ جو ہرڈ ہوتی ہے ہریڈ بولتے ہیں مربع ہریڈ اس کا سیرہ میں نے لیا ہے ایک کلو تو یہ اتنی خوراک میں جو ہے کافی رہے گا تقریباً آپ ڈیڑھ کلو دو کلو بھی لے سکتے ہیں اگر دس کلو خوراک ہو تو آپ تقریباً دو کلو سیرہ ڈال سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو سارا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے اس کو مکس کرنا ہے تو ناظرین باقی جو ہے میں آپ کو مکس کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ خوراک کیسی بنتی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جو ہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو ناظرین ویڈیو کو لائک تک دیکھئے گا جی تو میرے ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب خوراک جو ہے میں نے وہ ساری میش کر لی ہے باری کر لی ہے اس کو پیس لیا ہے تو اس کو میں نے گرینڈی کر لیا تھا مکعی کو کیونکہ جلدی چاہیے تھی یہ اور یہ کھل بھی باری کر لی ہے بلکل اور یہ چنوں کا مکسر ہے اور یہ باقی دوسرا مکسر ہے تو اب اس کو آگے مکس کرنا ہے تو ایک ٹب میں ڈال لیں گے یہ باجدے اور جو گندم کا مکسر وہ ڈال دی ہے اب ہم اس میں چنوں والا مکسر ڈال لیں گے اب یہ ہلدی اور یہ مکعی کا اسی طرح آپ نے باری باری جو ہے جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈال دے جائیں اور یہ کھل ہے جو باری کی ہوئی ہے میں نے اسے اب اس کو آپ نے جو ہے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے ہاتھ سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ایک چیز رہتی ہے جو وہ سیرہ ہے مربع کا سیرہ ہے ہریڈ کا مربع اس کا سیرہ رہتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی اس کو مل جائے گی مکس ہو جائے گی سیرہ جب ڈالیں گے تو یک جان ہو جائے گی اور اس کی جو خشکی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب مکس ہو چکی ہے بلکل تو نیکس ٹیپ میں آپ دکھاتا ہوں اس میں سیرہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد سیرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ نے ایسے مسئل نہ ہے جب سیرہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح کا یہ خوراک نظر آتی ہے سو ویورز یہ سیرہ میں ڈالنے لگا ہوں اس پہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اب اس کا تو ویورز یہ سیرہ جو ہے میں نے مکس کر دیا ہے اب یہ تھوڑی سی گیلی سی ہو گئی ہے خوراک اس یہ ہے کہ ان کو کھانے میں آسانی رہے گی اور خوشکی بھی نہیں بنے گی تو سیرے کا یہ فائدہ ہے اور حازمہ بھی درست رہے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو لمبی بھی ہو گئی ہے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک ضرور کیجئے گا تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ